السلام علیکم all weavers welcome to my channel mcqs for you تو دوستو آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے of most imported repeated mcqs past paper کے جتنے بھی mcqs ہیں چاہے وہ پاک سٹیڈی کے ہو اسلامیات کے ہو جنرل نالج کے ہو یا جنرل سائنس کے ہو یا کمپیوٹر سائنس کے ہو اور یہ mcqs kp public service commission spsc sin public service commission بلوچستان public service commission پنجاب service commission انٹیس فیڈل public service commission اور پاسٹ ایٹا پیپر سے یہ سارا کا سارا ڈیٹا لیا گیا ہے ان کے جتنے mcqs past paper کا حصہ ہیں یہ ڈیٹا سارا کا سارا انہی پہ مشتمل ہے لیکن یہاں پہ صرف یہ کہ میں نے correct options اٹھائے ہیں جو تین باقی options کے ساتھ تھے وہ پھر اس میں time لگ جاتا ہے تو اس لئے صرف correct options ہی میں نے لیا ہے آپ اوپر top پہ دیکھ سکتے ہیں kp public service commission spsin public service commission بلوچستان public service commission اس طرح پنجاب انٹیس فیڈل public service commission ایٹا ڈیٹا فار آل ٹیسٹر so hopefully یہ mcqs آپ کے لئے انتہائی کا آرامت ہوں گے کیونکہ یہ mcqs ان کی تعداد کم از کم پانچ ہزار تک کی mcqs ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویڈیو میں تیس یا چالیس mcqs آپ کے ساتھ شیئر کریں اور جتنے زیادہ mcqs آپ cover کر سکتے ہیں آپ کے cover ہو جائے so stay with us hopefully you all will be benefited by these mcqs آپ ان mcqs سے فائدہ اٹھائیں گے and آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا so چلے جی شروع کرتے ہیں اس سیریز کا اور کوشش کریں گے کہ جلد اس جلد ان mcqs کو اختتام تک پہنچائے اچھا جی question number one سے شروع کرتے ہیں یہ mcqs پاک study کے ہیں past papers کا حصہ ہے جتنے میں نے اوپر دیئے ہیں ان سب سے یہ لئے گئے ان سب کا یہ ڈیٹا ہے question number one میں جی پوچھ رہے ہیں lost oicerai of united india was lord monbatten یہ آپ سب کو پتا ہوگا انڈیا کا lost oicerai ہے وہ lord monbatten ہے اسی طرح question number two dash is known as babul islam سندھ کو ہم babul islam کہتے ہیں کیونکہ اسلام کا دروازہ ہے سب سے پہلے اسلام سندھ کی طرح آیا اسی طرح question number three the first oic submit was healed and dash and dash اچھا جی question number three میں آپ دو انسی کیوز کور کر سکتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ first oic submit was healed and dash سب سے پہلے oic کی submit کہاں ہوئی تھی and dash اور کب ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی الگ mcqs بننا ہے کہاں اور کب ہوئی تھی یہ ایک الگ mcqs بن رہا ہے so the first oic submit was healed in rabat موراکو یہ موراکو کے شہر rabat میں ہوا تھا and in 1969 یہ date آپ نے یاد رکھنے کیونکہ recently ابھی kp public service commission میں بھی اور federal public service commission میں یہ mcqs repeat ہوئے کہ first submit اچھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب تک oic کے تین submit ہوئے ہیں اور تینوں mcqs جو ہے تیسرا چوتھ اور پانچوں mcqs اسی کے مطلق ہیں تو یہ تینوں mcqs آپ نے یاد رکھنے اچھا جی پہلا تو ہو گیا first submit 1969 میں ربط مراکو میں ہوا question number 4 کو دیکھیں the second oic submit was healed in dash and dash دوسرا جو oic کا submit یہ کب اور کھاں ہوا تھا تو interesting بات آپ کے لئے یہ پاکستان کے لاہور شہر میں ہوا تھا یہ ہمارے ہاں ہوا تھا اور یہ کب ہوا تھا یہ 1974 میں means 6 سال سوری 5 سال بعد جو ہے اس کا دوسرا submit ہوا ہے mcqs اپنے یاد رکھنا ہے and question number 5 ابھی recently filter public service commission کے ایک پیپر میں یہ repeat ہوا ہے تا تو یہ پہلے بھی repeat ہوتا رہا ہے لیکن ابھی یہ دوبارہ repeat ہوا ہے اور kp public service commission میں بھی آیا تھا i think kp public service commission کے تحصیل دار اور assistant director کے پیپر میں تھا دونوں میں تھا question number 5 the third oic submit was healed and dash and dash third oic submit جو ہے کب اور کہا ہوئی تھی تو third oic submit یہ مکہ میں ہوئی تھی انڈیش اور اسی طرح یہ 1981 میں ہوئی تھی اچھا ابھی recently kimsqs میں اس کے مطلق اور بھی دیکھا کہ یہ جو third submit سعودی عربیہ مکہ میں ہوا ہے اس کو ایک نام دیا تھا انہوں نے تو وہ نام اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں ابھی میں نے ایک kimsqs میں اس کو discuss کر چکا ہوں لیکن ابھی مجھو وہ یاد نہیں آرہا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس third submit کو انہوں نے نام کیا دیا تھا مطلب کس چیز پہ انہوں نے کام کرنا ہے اچھا question number six the highway linking China and Pakistan is called شہرائے کراکورا کرم پاکستان اور چائنا کو ملانے والا highway شہرائے کراکورا کرم کہلاتا ہے question number seven پاکستان become the member of UNO اچھا جی دو ایم سیکیوز ابھی یہاں پہ بھی کور ہو رہے ہیں آپ کے ایک ہی سوال سے پاکستان یو این کا member کب بنا اور اچھا جی کس نے اس کی opposed کیا تو پاکستان یو این کا member 30 دسمبر 30 دسمبر 1937 کو پاکستان یو این کا member بنا اور افغانستان opposed اور افغانستان اس کی مخالفت کی اچھا جی question number eight ڈیش are the two most important food crops of پاکستان important سیکیو wheat and rice are the two most important crops of پاکستان question number 9 objective resolution was put forwarded by a ڈیش انڈیش یا بھی ایک ایم سیکیوز سے دو کور ہو رہے ہیں objective ایم سیکیوز کس نے پیش کی اور کب پیش کی تو objective resolution جو تھے یہ 12 مارچ 19 19 کو پیش کی گئے کس نے پیش کی علیہ کتالی خان نے تو پہلے ڈیش ملی کتالی خان in 1949 12 مارچ بھی اپنے ساتھ میں یاد رکھنا ہے question number 12 ڈیش انڈیش اور two famous پشتو پوائٹ پشتو کے مشہور شاعر خوش خان خٹک صاحب اور رحمان بابا یہ دونوں پشتو کے مشہور شاعر ہیں ایسی question number 11 the state bank was inaugurated by ڈیش انڈیش یہاں بھی دو ایسی کیوز آپ کو ایک میں مل رہے ہیں سٹی بنگ کا اپتتا جو تا ایک قائد عظم نے کیا تا جولائی انہیس آٹھ تالیس میں اپنے یاد رکھتی ہے پھر بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے question number 12 the first constitution of Pakistan came into first Pakistan کا پہلا جو آئین تھا وہ کب ملک میں نافذ نافذ ہوا ملک میں یا came into force ہوا یہ تینوں امس 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 پاکستان سیکنڈ گورنر جنرل پاکستان پاکستان سیکنڈ گورنر جنرل یا پھر اس کو ہم سیکنڈ پرائم منس امس 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 نمبر سیکسٹین پاکستان کی حکومت نے زکاة کا جو سسٹم ہے یہ کب مطارف کرایا اور کس ریٹ سے یہ تنخواہ سے یا جتنے بھی سرکاری ملازم ہے یا پھر اور بھی دے سکتے ہیں کس حساب سے ان سے کلیکشن کرتے ہیں تو زکاة کا سسٹم سب سے پاکستان نے انیس سو اسی میں امپوس کیا نافذ کیا ان اس کلیکٹڈ ایٹ اور یہ ایک اشارہ تین پرسنٹ کے حساب سے کٹوتی کرتی ہیں تنخواہ سے یا پھر سرکاری ملازم سے سو یہ سیکیوز بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ون اور تری پرسنٹ کے حساب سے کرتے ہیں کس نمبر سیونٹین جوائن مسلم لیگ آن مسلم لیگ کو جوائن کیا یہ بھی آپ نے ساتھ یاد رکھنا ہو سکتا ہے بعد میں ریپیٹ ہو بھی جائے لیکن میں پہلے سے آپ کو بتا دی سرحہ خان سرح سرح خان سرح نمبر نائن پاکستان لارجسٹ ہیوی انجنیرنگ کمپلیکس پاکستان کا انجنیرنگ کمپلیکس سے یہ ٹیکس سلام ہے ٹیکس سلام سچویٹ ہے اور کس کے مدد سے یہ بنایا گیا تھا دو ایم سی کیوز آپ کو مل رہے ہیں ایک میں یہ چائنا کے مدد سے بنایا گیا ہے نمبر ٹوانی پاکستان 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 ٹوانی ون سوئی گیس ایر بانڈری کمیشن اچھے بانڈری کمیشن کی چیئر مین یہ کس کو کہتا یہ تقسیم کیا تھا ہندوستان اور پاکستان کا پاکستان پاکستان کپلیشن گروہ پاکستان نمبر ٹوانی فور سائن بٹوین مسلم لیگ کانگرس لکنو پاکستان مسلم لیگ کانگرس کی بیچ سائن ہوا کب سائن ہوا یہ پاکستان انیس سو سولہ میں دونوں کے بیچ سائن ہوا انیس سو سولہ میں سب سے پہلے سر سلیم اللہ خان نے دیکھ یہ دونوں الگ لگ ہم سے کیوں دیکھ دیکھ اللہ انی مسلم لگ کی بنی سر سلیم اللہ خان ہے اور اس کے پہلے سر آغا خان دونوں اپنے یاد رکھنا ہے کائد عظم نے چودہ نکات انیس سو انتیس میں پیش کیے اور ساتھ میں اپنی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس کے جواب میں پیش کیے تھے تو یہ نہرو ریپورٹ کے جواب میں آئی تھی ابھی یہ اکتوبر میں ریپیٹ بھی ہو جائے انہی ساتھ میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنے کہ اب یونائٹیڈ نیشن کے کتنے ممالک اس کے ممبر ہیں تو آپ نے یہ ساتھ میں ان کی تعداد یاد رکھنی ہے آئی انڈیا انڈیا میں وزٹ کی انہوں نے کرپس میشن نے اور انڈیا نمبر تور تی دیش وار دیش وار جنرل جنرل پاکستان یہ پتہ ہے کہ ایدیازم was the first go on جنرل پاکستان question number 31 the cabinet mission came in India cabinet mission کب انڈیا آئی and the air کس سال یہ انیس سو چیالیس میں krips mission سو بیالیس میں ہو گیا and kabina mission یا cabinet mission اس کو کہتے ہیں انیس سو چیالیس میں آئے انڈیا میں and had ڈیش ممبر اور تری ممبر تھے اچھا یہ تری ممبر یہ بھی بہت زیادہ important ہیں cabinet mission کے صرف تین ممبر تھے question number 32 rc d ابھی تین چار دن پہلے ایٹا کیک پیپر میں آئے rc d regional corporation for development was establishing یہ کب rc d کب بنائی گئی ہے یہ 1964 میں بنی ہے اور پاکستان ایران اور ترکی اس کے بانی ہے ان تینوں نے ملکس کے بنایا تھا ابھی recently اس کے 10 ممبرز ہیں 7 ممبر پاکستان ایران اور ترکی کے علاوہ 7 اور ممبرز نے ان کو جوائن کیا 10 ممبرز ہیں total اس کے question number 33 قیدیازم gave his routine point in reply ابھی اس سے پہلے میں کہا چکا کہ اجازم نے اپنے چودہ نقات کس کے جواب میں پیش کیا تھے یہ نہر ریپورٹ کے جواب میں پیش کیا تھے question number 34 لارڈ مارڈ بیٹن اناؤسز اس پارٹیشن پلین تین دن پہلے ایٹا کا ٹسل جو ہوا ہے اس میں یہ بسی کیو آیا تھا سو یہاں سے کنفرم ہو گیا سٹونٹس کے لیے لارڈ مارڈ بیٹن نے پارٹیشن پلین بنایا تھا اور اس کو ہم تین جون انیس سو سنتالیس کا پلین بھی کہتے ہیں plan آف تھرڈ جون نائنٹین فورٹی سیونا question number 35 the first independent ruler of انڈیا of مسلم انڈیا انڈیا کے جو سب سے پہلے independent مسلمان ruler تھے وہ قدب الدین اعبق سامتے question number 36 علامہ اقبال gave his historical address in a year dash دو امسی کیوز یہاں پہ بھی آپ کو میرے علامہ اقبال نے اپنا مشہور خدبہ علاباد کب دیا تھا یہ 1930 میں انہوں نے دیا تھا and کہاں دیا تھا کس مقام پہ تو یہ علاباد کے مقام پہ ہی انہوں نے اپنے مشہور historical address خطاب فرمایا تھا question number 37 قائدیعظم appealed on days to observe day of deliverance اور یومینجات تشکر اجل جی قائدیعظم نے کبھی اپیل کی مسلمانوں سے کہ ہم اس دن کو day of deliverance کے طور پہ یا پھر اس کو یومینجات تشکر کے طور پہ منائیں گے تو یہ انہوں نے اپیل کی کہ 22 دسمبر 1934 کو ہم day of deliverance یا پھر یومینجات تشکر کے طور پہ منائیں گے question number 38 days is four division سندھ کے چار division ہیں question number 39 days was a first president of پاکستان سکندر مرزا was a first president of پاکستان یہ آپ کو پتا ہوگا and آج کے ویڈیو کا آخری سوال question number 40 participation of bengal یہ انہوں نے participation لے گئے یہ partition ہونا چاہیے تھا question number 40 میں participation نہیں یہ partition ہے غلطی سے participation لے گیا partition of bengal took place in air partition of bengal 1905 میں ہوا تھا and cancel اور پھر اس کو دوبارہ cancel کیا گیا 1911 میں یہ دو الگ الگ mcqs ہیں ایک ایک mcqs میں آپ کو دو دو مل رہے partition of bengal 1905 میں ہوا پھر اس کو cancel 1911 میں کیا گیا so آج کے پہلے ویڈیو کے 40 mcqs ہیں انشاءاللہ stay with us آپ کے ساتھ اور بھی سارے mcqs شیئر ہوں گے جو کہ تقریباً 5000 تک کی mcqs ہیں اور سارے سبجٹس کے ہیں so stay with us کوئی بھی چینل پر نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچے اور آپ کی تیاری ہر examination کے لیے ہوتی رہیں چاہے آپ کسی بھی public service commission کا حصہ ہے نہ کسی بھی professional test کا حصہ ہے thank you so much for watching ویڈیو چلے گئے تو like اور share کرنا نہ بولیے گا